سلام علیکم دوستو آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے بیک فش تو اس کو ہم مسالہ لگائیں گے یہ ایک فش ہے اس کو میں نے کٹ لگا لیے ساف کر کے اچھے سے یہ ایسے میں نے اس کو کٹ لگا لیے یہ فل ہے دیکھیں آپ یہ سی بیس فش ہے اب اس کے اندر جو مسالے جائیں گے وہ ہے پہلے یہاں پہ دو عدد لیموں کا جوس اس کے اندر ڈالیں گے ہم مسالے اس میں جائے گا ایک چمت بھر کے یہ احمد کا فش فرائی مسالہ ہے جو ہم ٹیس کے لیے ایک ٹی سپون جو ہے وہ بھر کے ڈالیں گے اس کو آپ بات میں واپس اچھے سے ٹائٹ کر کے ہم ٹیس کے لیے یہ خراب نہیں ہوتا اس میں جائے گا ایک چمچ تقریباً ایک ٹی سپون سے تھوڑا کم نمک نمک مرچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس میں میں ڈالوں گے ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی کالی میرچ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا گرم پسا ہوا مسالہ اس میں اجوائن جائے گی ہاف ٹی سپون یہ کلانجی ہے یہ ہاف ٹی سپون جائے گی اور ایک ٹی سپون ہے بھونا ہوا فریش کٹا ہوا جو زیرا ہے وہ یہ اس کو میں نے بھون کے اس کے اندر ڈال دیا اب اس کو ہم جب بھی استعمال کرتے ہیں تو ایسے اس کو کرش کر لیتے ہیں موٹا موٹا سا اچھا کرش ہو جاتا ہے یہ ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے اس کو ہم اچھے سے کریں گے مکس اس یہ مسالہ اب میں ڈالوں گی اس میں اس کو میں اب فش کے اوپر لگاؤں گے اچھے سے پہلے ہم اس کو اندر والی سائیڈ میں لگا لیں گے آپ کو اگر لنچ میں بنانی ہے تو آپ اس کو رات میں مسالہ لگا کے رکھ دیں اگر آپ کو ڈینر کے لئے بنانی ہے تو آپ اس کو دوپہر میں بنا کے چار پانچ گھنٹے کے لئے آپ اس کو چھوڑیں گے تو یہ جو مسالہ ہے اس کے اندر اچھے سے اپنا ٹیس جو ہے وہ چھوڑ دے کا آپ کی فش جو ہے وہ بہت زیادہ فلیور فل ہو جائے گی اس سے دونوں سائیڈ میں اس کو اچھے سے لگا لیں گے جو پاک جو پاک جو ٹا جو پاک گیا 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 موسیقی 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 اس کو اب ہم نے کیا کیا ہے ایک اونٹ ٹری میں ڈال کے اس کے سارے میں میں نے یہ بیبی کیرٹس ڈالی ہیں ایک پیاز میں نے کٹ کر کے ڈالا ہے موٹا موٹا اور یہ چیری ٹیماٹوز ہیں میرے پاس یہ میں نے ڈالی ہیں اور ایک شملا میرچ میں نے ڈالی ہے اس کے اوپر میں ڈالوں گی یہاں پہ یہ میرے پاس ہے سی سالٹ یہ تھوڑا سا یہاں پہ ایک چمچ میں نے اس میں آئل بھی ڈالا تھا اور میں اس کو پری ہیٹیڈ آون میں ڈال دوں گی میں نے آون کو پندہ منٹ پہلے پری ہیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا ٹو ہنڈرڈ سیلسیس پہ اب میں اس کو آون میں ڈالوں گی اور بیس سے پچیس منٹ کے بعد پھر میں اس کو نکال لوں گی جی تو ہماری فیش جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں مجھے بتائیں اپنا دھیروں دھیر خیال رکھیں مجھے دیتی اجازت اللہ حافظ